سواگت ہے آپ کا انڈیا سرچ کریں چینل پر اور کروا چوتھ کی تیاری جو شوروں سے چل رہی ہے فرنس آپ نے پوجا کی تھالی سے جا کر کے رکھتی ہوگی اگر نہیں رکھی ہے تو میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دوں گی جس میں میں کچھ مہتپون باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جو سمان آپ کی پوجا کی تھالی میں ہونا بہت کمپلسری ہے فرنس اگر ہمارے پوجا کی تھالی میں چیزیں نہیں ہوں گی تو ہماری پوجا کبھی بھی سمپون نہیں مانے جائے گی یعنی آپ ویدھی ویدھان سے پروہ چوتھ کا برت کرنا چاہتے ہیں جو کی کل ستائیس اکتوبر کو آ رہا ہے اور یہ پورے سال کا بہت بڑا تیوہار ہے خاص کر شادی شدہ مہلاؤں کے لیے اور جو ان میرک مہلائیں ہیں اور اچھا پتی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خاص دیوار ہے فرنس تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ پوجا کی تھالی میں ہمارے کون کون سا سامان ہونا جروری ہے آوشک ہے جو ہمیں اور کیسے وہ ہمیں بنانا ہے یا کیسے ہم اسے اکٹھا کریں گے اور اس میں کون کون سے جو ہیں شبہ شب چیزیں ہمارے تھالی میں ہیں شب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے اور شب کون سے چیزیں ہیں اس ویڈیو میں اس کی بات بھی کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں آوشک ہوگا پوجا کرنے کے لیے ایک کلش چھوٹا سا کنبی کا کلش لے لیجیے اور اس پر مولی ضرور باندھنی ہے فرنس اور کلش پر سواستک بہت ضروری ہے رولی لے کر کے کلش پر سواستک کر لیں اور اس کے چاروں طرف ایک مولی باندھ لیں یہ سب سے پہلے کلش کی پوجا کا ویڈھان ہے بھارتی شاستروں میں اور پرانوں میں ہم پوجا کی تھالی کی بات کیول فینسی طریقے سے نہیں کریں گے یہاں پر ہم پرانوں سے ریلیٹڈ جو ہماری چیزیں ہیں اس کی بات کریں گے ایک پان کے پتے پر سپاری ستھاپیت کریں جو گھنیش جی کا پرتیق ہے آپ پوجا کی تھالی کیسے بھی سجائیں لیکن یہ میں ضروری چیزیں جو آپ کو بتا رہے ہوں یہ تھالی میں آپ اوشیے رکھیں جس سے آپ کی پوجا جو ہے پون ہوگی دوسری ایک اور چیز میں لینی ہے 21 دوب آپ لے لیجے 21 دوبوں کو اکٹھا باندھ کر کے آپ کو اس کو مولی سے باندھنا ہے اور ایک برش کی طرح کا بنا لینا ہے اس کلش میں وہ جو دوب کا برش جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس سے ہم ہمارے دیوی دیوتاں کو شنان کرواتے ہیں یہ بیگیانک ویدھی ہے انڈیتی پون ویدھی ہے اور پورانک ویدھی میں آپ کو بتا رہی ہوں آگے آپ سارا ویڈیو دیکھیں میں بہت ضروری چیزیں آپ کو اس میں بتانے والی ہوں ایک اور ہمیں ضرورت ہوگی چوموخہ دیپک ہمیں چاہیے ہوگا چندر بھگوان کی پوجا کرنے کے لئے اور صبح جب قتہ سنیں گے تو بھی ایک آٹے کا چوموخہ دیپک جلانا ہے اس میں ہم تیل بھریں گے سرسوں کا تیل بھر لیں یا تیل کا تیل آپ بھریں اس میں ہمیں پوجا کی تھالی میں گیہوں کے دھانے چاول ہلدی رولی مولی پان کے پتے پرستھا پید گنیش جی پنچ میوا اور دھوپ بطی کپور چندن یا کیسر کا تلک یہ چیزیں اتیاوشک ہیں آپ ان سب چیزوں کی پہلے سے تیاری کر کے رکھ لیں ایک دیپک جو ہے آپ کو ضرور لینا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اگر ہو سکے تو آپ کروے تیرہ لیچے چینی کے کروے ان میں سب میں چینی یا چاول بھر کر کے اس پر دکشنا رکھیں اور وہ سب کروے بڑی بجورگ محلاؤں کو پیار چھو کر کے پردان کریں اور ان کا آشیرواد لیں جس سے آپ کو آپ کے پتی کی آئیو لمبی ہو سکے اور ان کا آشیرواد آپ کو مل جائے اس سمیہ پر کل کا جو ورت ہے اس میں آپ اپنے کل پروشوں کو یاد کریں یعنی اپنے پتری دیوتاں کو بھی یاد کریں اور ساتھ میں ان کا پوجن بھی کریں تو ایک بہت ہی شب کا ریفل آپ کو ملنے والا ہے فرنس آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے گا جو بات ہے بورن ایک بات ہے یہ اس کے بعد آتا ہے ہمیں کیسی چندر کو ارگ دینا ہے چندر کو جو ارگ دینا ہے اس میں ہاتھ میں چاندی کیا گھوٹی لے کر کے اور جو دانے ہم نے صوبہ پوجہ میں لیے تھے وہ لے کر کے چندر بھگوان کو ارگ دینا ہے آپ کا ورت بہت ہی شکفل دائی ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں 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 موسیقی